شرکی حمایت کریں یا ایوہ النبی کا ترجمہ کیا تعالی جبن صاحب نے اے غیب کی خبریں سنانے والے اور مجمع سارا قبر پرستوں کا اور نیچے سے نالے رسالہ اگر آپ وہاں جا کر انہی کے ہم نوالا پیالہ ہو جائیں تو یہ غلط ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ نے گناہ اپنے ذمہ لیا اکثر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سگرٹ حرام نہیں کیونکہ اس سے نشاہ نہیں آتا اگر یہ حرام ہے تو کس طرح اس پر حکم کیا تو ہم نے آپ کو سنائی پاکیزہ چیز حلال ہے اور خلیس چیز حرام ہے دودھ پاکیزہ ہے یا نہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا سگرٹ کی دبی پہ ایکسپائری لیٹ ہے جی نہیں ہے کیوں جیسے در بڑی کو دنگی ایکسپائر جب بڑی تب سے ہی ہے ایکسپائر ہوئی اس لیے اس پہ ایکسپائر کی لیٹ نہیں ہو فرقے کی تاریخ کیجئے فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے مثال کے طور پر ایک بندے ایک بندے چار بیٹے ایک میں شادی کی بی بی لے کے الگ ہو گیا یہ فرقہ ہے باپ اصل ہے نا باپ کا گھر اصل ہے دوسرے میں شادی کی بی بی لے کے الگ ہو گیا یہ بھی باپ سے ہٹ گیا باپ اصل ہے تیسرے میں لی وہ بھی الگ ہو گیا یہ باپ سے ہٹ گیا اور جو چوتھا باپ کے ساتھ رہے وہ اصل ہے ٹھیک ہے یہ نہر اصل ہے اس میں سراج باہیں نکالتے جاؤ چھوٹی چھوٹی کھاری یہ نکالتے جاؤ اصل کتاب اللہ اور سلطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب کوئی کسی کو لے کے انگ ہو گیا کوئی کسی کو لے کے انگ ہو گیا کوئی بارہ کو لے کے انگ ہو گیا کوئی پیروں فقیروں کو لے کے انگ ہو گیا جیسا کوئی شیخ نہیں شیخ شیطان ہے ٹھیک ہے آپ نے جس کا کوئی شیخ نہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے ہمارے مرشد وہ جو بلال کے مرشد تھے جناب محمد الرسول اللہ سامو رسولی شاہ دیلوڑ ہمام میں لہانے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے جی کہ آپ نے ہمام میں غسل کیا فرضی غسل کیا اور اس میں آپ کی شرنگاہوں کو ہاتھ نہیں لگی تو کوئی حرج نہیں آپ کی مجلد اقترار ہے آپ اس کے نماز پہ سکتے ہیں کیا ہر مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھنا ہے ہاں جی ٹھیک نبی کا نام آئے کسی نے نبی کے نام پر نام رکھا ہے اس کا نام لینے پر نہیں پڑھا جائے گا لیکن جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو وہاں پر پڑھا جائے گا داری سنت کے مطابق کتنی لمبی ہونی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقف اللہ اپنی داریوں کو ماف کرو کہا یا نہیں کہا ایک روایت میں وفیرو اللوحہ وفیرو ایکیتھیرو اپنی داریوں کو زیادہ کرو ماف کرنے پر آتے ہیں مسئلہ سمجھ آجائے گا ایک مند سے غلطی ہوگی آپ کے پاس ہے کہ جی غلطی ہوگی مجھے ماف کر دو اور اپنے زور سے تھپڑ اس کے مطابق جا ماف کیا چبلہ بدلتا ہے ہم ماف کیلی کرتا ماف تو دیگا مافی تو نہیں مافی تو یہ تھی میں نے کہا سچی غلطی ہوگی ماف کر دو آپ نے کہا جو تجھے ماف کیا یہ مافی اب چند مار کے کہتا ہے میں نے ماف کیا یہ مافی اچھا نمضان شریف میں یہ آخری تاقراتوں میں آپ دعا مانتے ہو نا کیا مانتے ہو اللہ حمیٰنہ کیا فکر توحیب العفوہ عفو ہنی اے اللہ تو مافی تو مجھے ماف کر دے ماف کرنے والا ہے اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ میری عمر ہے چالی پینتی سال میں اپنے نہیں بتا رہا میں مثال دے رہا میری عمر مثال دور پینتی سال ہے اے اللہ پینتی سال میں سے تو جو ہے نا بیس سال کے گناہ ماف کر دے پندرہ سال کے باقی سکانٹ میں رہنے دی یہی مطلب ہے یا یہ مطلب ہے اللہ ایسا ماف کر کہ یہاں سے بلکل صاف ہو کے باہر میں کوئی مناہ نہ رہے نبی برمارے وَعْفُ النَّحَا داڑھیوں کو ماف کر دو ماف کرنے تھا اے مطلب نہیں ہے لیا ہی نا چھوڑی درہ کینچی کوئی یہاں سے بعض مٹھ یہاں سے کرتے ہیں بعض شادی کرنا جانا یہاں سے مٹھ کرتے ہیں کوئی شاہ بچی نہ کوئی یہاں سے کر رہا ہے گال چھیل رہا ہے بچے سے خط بنا رہا ہے کوئی لفافہ بنا رہا ہے جو سب درامے ہیں داڑھی کو ماف کر دو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ کہتے ہیں بلکل صاحب تو اسی تے بیاں کر لیا اسی تہری کرنا ہے کہ داڑھی شادی میں رکاوٹ داڑھی شادی میں رکاوٹ اور یاد کر لو جو لڑکی نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتی وہ تیرے گھر کو پرباد کریں آباد اسے کو اپنی مانگے کر رہا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ مجھے قبول کریں ٹھیک ہے داڑھی کو ماف کرو یہ نبی کی سنت ہے انڈیا پاکستان سے آتے ہونا شادی شدہ لوگو بیگم ایک انگوٹھی پیناتی ہے کیا کہتی ہے جب اس کو دیکھو گے تو میری یاد آیا کری گی یہ نشانی ہے ٹھیک ہے یا نہیں میری اونگلی میں اس لیے انگوٹھی نہیں ہے کہ میری دونوں بیگمے ساتھ ہیں میں چھوڑ کے نہیں ہے اس لیے